Once Upon a Time in Bihar اور Blackboard vs. Whiteboard جیسی دمدار فلموں میں ابھی نے کر کے مشہور ہوئے ابی نیتا پنگجھا بہت ہی محنتی ابی نیتائیں جن کے محنت کی کمائی کسی پروڈیسر نے نہیں کھائی ہے لیکن دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ بولی ووڈ کا ایک ڈائریکٹر ایسا ہے جس نے پنگجھا کی محنت کی کمائی کھائی ہے اور انہیں ان کی محنت کے لیے پے بلکل بھی نہیں دیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر کون ہے وہ کنجوس اور مطلبی ڈائریکٹر جس نے پنگجھا کی محنت کی کمائی کھائی ہے پر ان کے بارے میں جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں حالی میں پنچائت ویب سریز کرنے والے ابی نیتا پنگجھا نے اپنے ساتھ ہوئی نائنصافی کے بارے میں بتاتے ہوئے بولی ووڈ کے گھنونے راس کا پردہ فاش کیا ہے جی ہاں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بولی ووڈ انڈسٹری میں کئی ایکٹرز کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا ہے جنہیں انجام بھی کئی بار ایکٹرز اور ڈائریکٹر دیتے ہیں پر جب خود کو زمین سے جڑا ہوا اور بیٹر پرسن کہنے والا ڈائریکٹر ہی کالی کردوتے کرتا پھرے تو اس سے بہت دکھ ہوتا ہے جی ہاں دراصل خود کو زمین سے جڑا ہوا بتانے والے ڈائریکٹر انوراک کشب کے بارے میں ایکٹر پنکت جھا نے ایک بڑا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ جب انوراک کشب بلیک فرائیڈے اور گلال بنا رہے تھے تو ہم نے بھائی سمجھ کر بینہ پیسوں کی اس میں کام کر لیا مگر انوراک کے پاس اس سمیں ہمیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے پر وہی جب انوراک نے اپنے کریئر کی بکواس فلم بومبے ویلوڈ بنائی تو اس میں خرچ کرنے کے لیے انوراک کے پاس کروڑ روپے تھے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انوراک کے پاس اڑانے کے لیے پیسے ہیں مگر کسی کے محنت کی کمائی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو دوستوں آپ سبھی انوراک کشب کے اس حرکت پر کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں